اچھے لوگوں کے تذکرے باقی ہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ دنیا ایک خواب ہے جو ٹوٹ کے بکھر جائے گا تو میں اور آپ اس مختصر زندگی کو کیسے گزارتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیا گیا ہے اللہ نے کوئی عمر مخفی نہیں رکھا ہر چیز کھول کے بیان کر دی یہ زندگی ہے یہ آخرت ہے سب کچھ بتایا انبیاء بھیجے رسول بھیجے پیغمبر بھیجے کتاب نازل کی سالحین بھیجے مسلحین بھیجے ڈوبتا سرج روز کہانی بیان کرتا ہے یہ کائنات ہمارے لئے ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سے پہلے لوگ چلے گئے ہماری موجودگی میں چلے گئے ہم سے بڑے چلے گئے ہماری عمر کے چلے گئے ہم سے چھوٹے چلے گئے قبرستان آنکھوں کے سامنے ہیں یہ روز جنازے اٹھتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی آنکھیں موند کے زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے بڑی بد وقتی اور کیا ہو سکتی ہے کہاں دیکھو عبرت پکڑو اور اپنے رب کی دہلیس پہ آ جاؤ ابھی توبہ کا دروازہ بن نہیں ہوا سرج مغرب سے طلوع نہیں ہوا اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے آج آ جاؤ گے تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے نہیں آو گے تو وہ بے نیاز ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے آج اس نے تمہیں محلت بھی دی ہے آج اس نے وقت بھی دیا ہے ہو سکتا ہے دیر تک تمہیں موت نہ آئے تمہاری دنیا کے اوپر گرفت نہ ہو لیکن آخرت میں تمہاری گرفت ہوگی مشو مغرور کن برحلمِ خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تورا اللہ کے حلم پہ اس کی بردواری پہ مغرور نہ ہونا وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو سخت جکڑتا ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکڑ بڑی سکتا ہے تو پھر نہ کوئی فرار کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا راستہ ہوگا نہ کوئی بہانہ تراشا جا سکے گا یہ کل ہم گزر رہے تھے تو تذکرہ ہوا پاناما لیکس کا اورستہ کوئی اور آئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے یہ کیا ہے تو میں نے کہا یہ پاناما لیکس یہ فلان لیکس یہ مختلف جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی اس کی گریفت سے کوئی بچ رہا ہے کوئی گریفت میں آ رہا ہے کسی کو ٹینشن ہے کسی کو پریشانی ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی لیکس ہیں اصل تو لیکس قیامت کے دن ہوگی جس کو قرآن بتاتا ہے یوم تبلس سرائر جس دن سارے مخفی راز تشتس بام ہو جائیں گے تو وہ بڑا سخت دن ہوگا جب کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی آج میں آپ سے پوشیدہ ہوں آپ گمان کرتے ہوں گے کہ بہت اچھا شخص ہے لیکن اگر میں اچھا نہیں ہوں تو آج آپ کے سامنے پوشیدہ ہوں کل پوشیدہ نہیں ہوں گا آج آپ میرے سامنے پوشیدہ ہیں میں آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں سوچنا بھی مجھے چاہیے لیکن اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن تشتس بام ہو جائیں گے قبل اس سے کہ میں آپ کے سامنے کھل جاؤں اور آپ میرے سامنے کھل جائیں کیا اچھا ہو کہ آج ہی توبہ کا دروازہ کھل ہے ہم سب مالک کی دہلیز پہ آ جائیں اس کی چوکھڑ پہ آ جائیں کہیں مالک جو ہو گیا سو ہو گیا ہم تیرے محمد کا واسطہ دیتے ہیں تجھے ہمارے گناہ ماف کر دے اللہ پچھلے سارے گناہ ماف کر دے گا اور اللہ تعالی جللہ شانہو جب ماف کرتا ہے تو پھر نشان بھی نہیں چھوڑتا نام آمال سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے نام آمال میں جو لکھا ہے وہ بھی مٹا دو اللہ اکبر اور پھر کرامن کاتبین کے جو ذہنوں میں یاداشتیں ہوتی ہیں وہ بھی محب کر دیتا ہے اور پھر زمین گواہ ہوتی ہے جہاں جرم کیا جاتا ہے اللہ زمین سے بھی خارج کر دیتا ہے پھر انسان کے اپنے آزائے بدنیاں قیامت کے دن گواہ ہی دیں گے تو آزائے بدنیاں سے بھی اس کی یاداشت ختم کر دیتا ہے جب اللہ نے ماف کر دیا تو پھر ایسا ماف کر دیا کہ کوئی دبا بھی باقی نہ رہا کوئی اس کے آثار بھی باقی نہ رہے تو کتنا کریم ہے وہ ستر ماں اتنا پیار نہیں کرتی اکیلہ رب جتنا پیار کرتا تو پھر ہم کتنے بدنصیب ہوں گے کہ آج اس دنیا میں اس مالکی دہریز پہ نہ آئیں اور دردہ ٹھوکنے کھاتے پھریں یہ کتاب ہمیں بلا رہی ہے تو ہمیں ضرور تدبر کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے کل پشتاوہ ہوگا لیکن کل کے پشتاوے سے کیا بہتر ہے کہ آج ہی ہم اپنی زندگی تبدیل کر لیں کل تو دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے تو اس دار العمل میں ہم اپنی دار الجزا کے لئے بہتریاں بھیجیں